ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا مچھلی کے اوپر نیاز واتحہ کرا سکتے ہیں کہ بعض بوڑے لوگ اس کو یعنی بزرگ لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہ مچھلی پہ نیاز واتحہ نہیں کرانی چاہیے گی اس میں سسیند یعنی مہکاتی ہے تو دیکھیں مچھلی کے اوپر نیاز واتحہ کرانے میں کوئی حرض نہیں ہے جبکہ وہ حلال طریقے سے حاصل شدہ ہو اگر وہ چوری کی نہیں ہے تو اس کے اوپر نیاز کرانے میں کوئی حرض نہیں مچھلی ہو یا مچھلی کے انڈے ہو ہر ایک اس چیز کے اوپر انسان فاتحہ کرا سکتا ہے کہ جو چیز جائز اور حلال ہے اور جائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے اسی طریقہ یہ کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کس چیز پہ فاتحہ کرائے جائے گی یا کس چیز بھی نہیں بلکہ کھانے کو آگے رکھنا تو یہ ضروری بھی نہیں ہے آپ بنا کھانے کو تیار کریں بھی حصال سواب جس کو چاہیں قرآن پاک پڑھ کر کر سکتے ہیں مگر یہ کہ اہل سنت کا معمول ہے کہ اچھے کھانے کو بنا کر فاتحہ دی جاتی ہے پھر یہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے گھر کے افراد بھی کھائیں تو بھی کوئی حرض نہیں ہوتا کیونکہ گھر والوں کو بھی اچھے سے اچھا کھلانا یہ بھی صدقہ ہے بعض لوگوں کو اس میں یہ پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو فاتحہ کا کھانا تیار کرتے ہیں وہ سب غریبوں کو نہیں باتتے ہیں اپنے گھر والوں کو کھلا دیتے ہیں تو گھر والوں کو کھلانے میں بھی حرض نہیں ہے یہ بھی عبادت ہے بلکہ حدیث پاک کے اندر تو اپنی بیوی کو ایک لکمہ بھی اگر کوئی شوہر کھلاتا ہے تو یہ بھی اس کا صدقے میں شمار کیا جاتا ہے تو اتنا کھانا گھر والے بچے وغیرہ کھائیں گے تو اس کے اندر بھی کوئی حرض نہیں ہوتا تو ہر وہ چیز جو جائز ہے حلال ہے اب چاہیں وہ دودھ ہو پانی ہو بسکٹ ہو مچھلی ہو بچوں کی ٹوفیاں ہو اے ٹو زیڈ کوئی بھی چیز ہو کہ جو جائز ہے اس کے کھانا مسلمان کو حلال ہے تو اس کے اوپر فاتحہ دے سکتے ہیں اس کے اندر شرن کوئی حرض نہیں ہے اسی طرح مچھلی وغیرہ کے اوپر بھی فاتحہ دینے میں کسی طریقے کے کوئی قباہت نہیں ہے پتھر میں حسن لالے پرنوار پرنوار بنایا